متحدہ اپوزیشن اور ایمکیم کے درمیان ادم اعتمادقی معاملے پر معاہدہ حتمی شکل اکتیار کر گیا ہے دونوں جانب سے معاہدوں پر دستکت ہو گئے ترجمان ایمکیم کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سی ای سی اور ایمکیم پاکستان کی رابطہ کمیٹی مجوزہ معاہدے کی توصیح کرے گی جس کے بعد آج شام چار بھجے پریس کانفرنس میں تفصیلات سے اگاہ کیا چاہے گا مذاکرات میں سابق صدر عاصف علی زرداری بلاول بھوٹو شہباز شریف مولانا فضل الرحمن اختر میگل سمیت دیگر رہنواز شریک ہوئے آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں متحدہ اپوزیشن اور ایمکیم کے درمیان ادم اعتمادقی معاملے پر معاہدہ حتمی شکل اختیار کر گیا ہے دونوں جانب سے معاہدوں پر دستکت ہو گئے ترجمان ایمکیم نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی سی ای سی اور ایمکیم پاکستان کی رابطہ کمیٹی مجوزہ معاہدے کی توصیح کرے گی جس کے بعد آج شام چار بھجے پریس کانفرنس میں تفصیلات سے اگاہ کیا جائے گا مذاکرات میں سابق صدر عاصف علی زرداری بلاول بھوٹو شہباز شریف مولانا فضل الرحمن اختر میگل سمیت دیگر رہنواز شریک ہوئے مزید جانتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں عدم اطماعات کے حوالے سے متحدہ اپوزیشن اور ایمکیم کے درمیان عدم اطماعات کے معاملے پر معاہدہ حتمی شکل اکتیار کر گیا ہے پاکستان کے ملکی سیاسی صورتحال میں جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عثمان جاویز سے جی عثمان بتائیے گا کہ اس معاہدے کے حوالے سے دیکھیں اپوزیشن کی گزشتہ روز ایمکیم واپس ملاقات ہوئی اور رات بھر یہ ملاقات جاری ہوئی اور ملاقات کے بعد اب پاکستان بیپنس پاریٹی اور متحدہ اپوزیشن اور ایمکیم کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے جس کی تصدیق چیئرمنٹ بلاول بوتوزداری کی جانب سے بھی کر دیا اور انہوں نے اپنا گوٹر پیغام میں بھی یہ کہا ہے کہ متحدہ اپوزیشن اور ایمکیم کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے ایمکیم کی رابطہ کومیٹی اور پاکستان بیپنس پاریٹی کی سنٹرل اگزیکٹیف کومیٹی مذکورہ معاہدے کی توسیق کریں گے اور بلاول بوتوزداری کا اپنے گوٹر پیغام میں مزید کہنا تھا کہ ہم میڈیا کو بریس کانفرنس میں تفصیلات بتائیں گے گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی تھی اس میں ایمکیم کے وقت سے متحدہ اپوزیشن کی ملاقات ہوئی تھی جس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بوتوزداری نے بھی شرکت کی اور گورنل سن نے تمام تر جو میٹنگ ہے تمام تر جو مذاکرات ہیں ان کی قیادت کی اور اس کے بعد پر بلاول بوتوزداری اور آصف علی زرداری بھی پہنچ گئے اور تمام ملاقات ہوئی اور اپوزیشن کی جانب سے بلاول بوتو بھی شریک تھے سابق صدر آصف علی زرداری بھی شریک تھے شہباز شریف مولانا فضل الرحمان اختر مینگل سمیت دیگت نے ایمکیم وقت سے ملاقات کی اور ایمکیم اور اپوزیشن کے ترمیان حتمی ڈراف پر معایدہ ہوگا اور آج شام چار بجے پریس کانفرنس میں ایمکیم کی جانب سے یہ بازابطہ طور پر اعلان کیا جائے گا کہ وہ حکومتی صفوں کو چھوڑ کر اپوزیشن میں آ کر بیٹنگ کے اور تحریکی ادم اعتماد کے معاملے پر اب وہ امران خان کی وجہ اپوزیشن کو ووٹ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو دوسری رات کو اہم ملاقات تھی دوسری ملاقات حکومتی وقت بھی رات کو پہنچ چکا تھا اور حکومتی وقت نے بھی ایمکیم سے ملاقات تھی اور گورنر اسماعیل گورنر سن نے بھی اس حوالے سے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے بھی اس بات کا یادہ کیا کہ ایمکیم کے ساتھ ان کے جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ اچھے مذاکرات ہوئے ہیں اور اس پر بھی ان کو بریک تھو کا امکان ہے لیکن جو ایمکیم اور حکومتی وقت کی جو ملاقات تھی اس میں امران اسماعیل کا کہنا تھا کہ صبح دوبارہ ملاقات ہوگی اور گورنر سن نے مزید میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایمکیم سے بات کی ہے وزیراعظم کا پیغام لے کر آیا تھا اور ان تک پہنچا دیا ہے ایمکیم وقت کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایمکیم صبح جواب دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ سبزواری کی جانب سے بھی میڈیا سے گفتگو کی تھی اور ان کا کیونکہ یہ جب حکومتی وقت کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو اس سے قبل اپوزیشن کی ملاقات ہو چکی تھی اور اس کے بعد سبزواری نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو ان کا کہنا تھا کہ اب تک ہم کہہ رہے تھے کہ ہم کسی فیصلے تک نہیں پہنچے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں آج صورتحال تقریبا فیصلے کی ہے جائزہ لینے کے مقام سے گزر چکی ہے پھر بھی اگر حکومت کے دوست ملنا چاہیں تو سارا انکوں پر ایمکیم پاکستان سمجھتی ہے آج بھی اور آنے والے دنوں میں بھی ملکی سیاست انتہائی انتہا پسندی کی متحمبل نہیں ہو سکتی کہ آپ اگر کسی کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ اس کے دشمن ہیں یہ سیاست کا نقصان ہویا ہے پاکستان کو بھی ہم نے بھی جب بھی کیا تو ہمیں بھی ہوا ہے اور دوسروں کو بھی ہوا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں سب کو سیاسی پختگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو گزشتر ایمکیم کی حکومتی ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد ایمکیم کی جانب سے کوئی واضح پیغام نہیں دیا گیا تھا لیکن جب حکومت کی اپوزیشن کی ملاقات ہوئی تو اپوزیشن کی ملاقات کے بعد جو ایمکیم ترجمان ہیں انہوں نے اس حوالے سے کہنا تھا کہ متحدہ اپوزیشن اور متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے درمیان معاہدے نے حتمی شکل اختیار کر لی اور ترجمان ایمکیم نے اس پارے میں تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پیپلس پاریٹی کی سی ای سی اور ایمکیم پاکستان کی رابطہ کومیٹی مجفزہ معاہدے کی توسیق کے بعد اس کی تفصیلات آج شام چار بجے پاس رابطہ میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا یوں یہ گزشتہ روز ہونے والی ملاقات تھی اس میں اہم پیش رافت ہوئی اہم بیک تھو ہوا کیونکہ اینکیم حکومت کی تحادی تھی اور حکومت کی جانب سے ان کو وزارت بھی دی گئی تھی لیکن گزشتہ روز متحدہ اینکیم حکومت کے اتحادی تھی بہت شکریہ عثمان آپ ہمیں تفصیلی اس معاہدے کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں